السلام علیکم لٹول سٹار موم لکس خوش آمدی رافت سب لوگوں کا امید آپ سب لوگ فیریز سے ہوں گے اور نماز ضرور پرتے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بڑے مزدار سی چیزیں دکھا کے ولوگ کا آگاز کر رہی ہوں ولوگ جو ہے وہ بڑے زبدستی چیزیں ہم لوگ گئے تھے تو میں نے ٹیت کا بھی تورس اپنے ٹریٹمنٹ کروایا تھا تو ولوگ کا جانا میں پوری تیرا سٹارٹ لگی تو سب سے پہلے یہاں پر جانا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں جو نا وہ کہہ لیجئے کہ بوتلیں جو نا کافی دنوں سے اپنے ہزبنٹ سے سن رہی تھی کہ بوتلوں کی جو نا مو خراب ہیں اگر میں اس کو دھو بھی لوں نا تب بھی تو میں نے ابا لکھ دیا بابا کے ساتھ ساتھ جو نا وہ ممہ الگ بابا الگ اور بچوں کی الگ کر دی تو جو نا یہ آپ کے دولہ بھائی جو ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ان کا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ خراب ہو چکی کہ وہ کہنے لگے نیسلے کی بوتلیں جو نا میں یہ لے کر آ رہا ہوں بچے کے پانی کے لیے تو تم کیا کرو تم ان کو پھر کر رکھو اور ان کو ہٹا دو تو پھر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہیر سو جاتے ہیں ہزبنٹ جو نا کہ آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو پھر مجھے نیسلے کی بوتلیں اٹھائے نہیں جاتی تو پھر آپ کی بہنہ نے کیا کرا کہ نا انہوں نے کافی دنوں سے اپنے ہزبنٹ سے کہا ہوا تھا کہ میں جاؤں گی نا تو میں پسند سے جا لے کر آ جاؤں گی تو پھر میں جب گئی نا تو پھر مجھے یہ والی بوتلز نا اچھی لگتی ہیں فریج کے اندر نا مجھے وہ عام بوتلیں بڑی بوتلیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور وہ اکثر ویشتر یہ شکایت کر رہے تھے کہ موں جو ہے نا اس کے خراب ہو رہے ہیں مجھے صحیح نہیں لگتا پانی پینا نا تو بس میں نے کہا چلیں جب آپ کو اچھی لگ رہے ہیں تو میں اس کو ہٹائی دوں گی اور مجھے وہ بوتلز جائے نا مطلب کوئی شکایت مجھے اتنی نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں جب گئی نا مارکٹ تو وہاں سے میں جا کے نا یہ بوتلیں لے کر آئی تو پھر ان کو اچھی سے دھونا بھی ہوتا ہے اور پھر بچوں کا ساتھ ہوتا ہے تو پھر چیز کو صاف سترہ کرنا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ میں نا ان کو صاف سترہ اچھے سے کر لوں اور آج کے نا آپ میرے پرول ولوگ میں یہ دیکھیں گے کہ میں جو ہوں وہ آج کے ہی ولوگ میں کور کروں گی جانا میرے نا ٹیٹ میں بہت دنوں سے بہت زیادہ نا وہ کہہ لی جو درد ہوا تو جو سامنے کا ٹیٹ ہے نا اس میں جو ہے وہ فیلنگ میری نا ختم ہو گئی تھی اس میں ہر چیز پھس رہی تھی تو جو ہے نا آپ کے اتنے پیارے پیارے دانت ہوں ٹیٹ اتنے زبردست ہوں بچپن سے اچھے سے دانت ہوں اور پھر وہ خراب ہونے لگتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بھڑاپا ہمارا نا بس سبھن قریب ہے اور نا میں نے اپنے ہزبن سے بات کر رہی تھی نا تو بس کہ میں نے کہا میرا یہ والا دانت خراب میرا وہ والا دانت خراب میریوں کی ریز دینے سے میں بہت تنگ آ جاتی ہوں تو بس میں یہاں پر یہی آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے دانتوں کے بارے میں نا اپنے ہزبن کو بتا رہی تھی کچھ بچوں کی بھی دانت اس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں تو کہنے لگے بس بھڑاپا آ گیا بس جانے کا وقت قریب ہے تو بس وہی بات ہے کہ نا ہزبن جانا وہ ایسے ہم سے مزاق کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم میں بھی ہو رہے لگتا ہے ہاں یار مجھے اتنی تنشن ہوتی نا میرے ساتھ کوئی بھی چیز ایسی ہو میرا میک اپ خراب ہو رہا ہوں کوئی مجھے کچھ کہدے شادی کی اس میں نا مطلب یہ جہاں سے نا تھوڑی سی بیس پھٹی گئے تو میں بہت سوچتی رہتی ہوں اب میری بہن جانا مجھے کام ڈاؤن کرتی نہیں کچھ نہیں ہے تم برکل ٹھیک لگ رہی ہو بس جو سامنے والا تھا نا اس نے غلط بات کریا اس نے اس طرح سے نہیں کہا ایسا کچھ اکثر ہو بیجتا میرے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دانت کا جب میرے ساتھ مسئلہ ہوا نا تو بس یہ شکایت مجھے بار بار آ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں مجھے یہ چیز کروانی ہے تو بس اللہ نے کیا کہ اللہ پاک نے بھیجنا تھا مجھے تو انہوں نے مجھے اکتم سے کہا کہ ہم سب ساتھ کئی بچوں کا کر لیں گے بچوں کو بھی دکھا دیں گے اور تمہارا یہ فیلنگ کا بھی کمپیٹ کر لیں گے میں تو پہلے سوچا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے اپنی اس چیز کی ویڈیو پھر میں نے کہا نہیں کیا آپ لوگ میرے دیت میں خول دیکھیں گے تو ایک ہوتا ہے نا آپ لوگ کے ذہن میں ایک ایمیج سی بیٹھی ہو ہوتی ہے اور پھر آپ لوگوں کی وہ ایمیج خراب ہوتی ہے میرے دانت ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں بہت خوبصورت دانتیں لیکن وہ ایک تھوڑا سے ذرا سے نقص ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کا کانفیڈنس ٹوچ جاتا ہے چاہے کسی بھی معاملے پہ ہو تو یہاں پر میری بوٹلز فیل ہو گئی تھی اور بوٹلز کو فیل کرنے کے بعد بوٹلز کو اچھی طرح سے کیپ لگا کے نا ٹائٹ کر کے کیونکہ میرے جو بیٹے ہیں نا وہ آن کے جو نا اس کو کھول دیتے ہیں اور ہان جو نا وہ بہت شرارتی ہے تو وہ اکثر رویشتر کھول کے فریج کے اندر پانی پھلا دے نا وہ نئی چیزیں نا وہ زیادہ بچوں کو اٹریک کر دی ہے تو بس یہ نا میرا اللہ کا شکر ہو گیا تھا کہ بس یہ بوتلیں جو نا میری فیل اپ ہو گئی ہیں بس اب میں جانے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو رہی تھی نکل رہی تھی کہ میں جو نا وہ جاؤں جلی جلی سے بچوں کے ساتھ جو نا وہ ساری چیزیں رکھنا سب کچھ کرنا تو پھر ساتھ ساتھ جو نا جیسی مطلب ہم لوگ پہنچے ہسپٹل تو بچوں کو پہلے ہم لوگوں نے دکھایا کیونکہ ارہان کے جو نا وہ ارہان کے تیچ میں بھی تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا اور ہم نے بس یہی یہاں سے سبق لیا کہ مطلب ہمارا لیسن یہ ملے آمیں کہ بچوں کو جو نا وہ کوڑرنگ کا کنٹرول کریں کوڑرنگ جو نا وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے دانتوں کو خراب کرتی ہیں سب سے بڑی چیز جو نا وہ ہم لوگ بچوں پہ رحم کھا کے بچوں کو فائنٹا پلا دیتے ہیں جو کہ فائنٹا بھی اچھی نہیں ہے اور کوک تو ہی اچھی میں نے پریگننسی کے دوران جو نا وہ مجھے کسی بھی تینا سکون نہیں آتا تھا تو میں نے بڑی جو نا کوک دودھ کے اندر ڈال کے بہت زیادہ نا میں نے پییا بس مطلب کہ کسی نا کسی کو کوئی نا کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ کا یہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے پینا یہ چیز کرنی ہے تو سکون نہیں ملتا اس کے برے ہے اس کے بعد جو نا یہ کہنے لگے کہ شادی یہ کچھ تیاری کرنی ہے تو تم دیکھ لو کوئی اچھا سوٹ تو یہاں پر نہ میری آپ یقین کریں آنکھ نہیں ٹھہر رہی تھی یہ پیچ والا سوٹ ہے نا مجھے بہت پسند آیا اب آپ لوگ بتائیے گا کہ میں کون سا لوں مجھے یہ پیچ والا میں اپنے نا کلر دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس کون سے کلر نہیں ہیں اور میرے پاس گری بھی کلر نہیں ہے میرے پاس پیچ کلر بھی نہیں ہے اچھا ایک سامنے جو نا وہ بلو سا کلر لگا ہوئے بلکل الگ سا جو بلو ہوتا ہے نا تو میرے پاس یہ کلر بھی ابھی نہیں ہے تو وہ والا بھی آپ دیکھئے گا میں یہاں پر نا ایرو کروں بھی اور اس کے علاوہ یہ پستائی سا رنگ ہے نا یہ بھی میرے پاس نہیں ہے اور یہ جتنے دونوں کلر ہیں نا یہ انگلیش کلرز ہیں مجھے یہ بھی بہت پسند آ رہے ہیں تو یہ جس کا پرپل شیئر ہے نا مجھے نا مطلب یہ کافی دنوں سے دل ہے کہ میں ایسے انگلیش کلرز بناوں جو کہ میرے پاس نہ ہو تو اکثر بیشتر میرے پاس یہ پستائی رنگ بھی والے کلر کے سوٹ نہیں ہے سو یہاں پر جب ہم گھر آئے تو بس لب کافی تھک چکے تھے اور میں فیلنگ سے اتنا ڈر رہی تھی کہ یہ گر نہ جائے یہ گر نہ جائے کہ انہوں نے کہے بھائی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تمہیں کیا ہوگے تمہیں تینشن لے رہی ہو میں نے کہا نہیں میں تینشن نہیں لے رہی مجھے ایسا ہو رہا ہے کہ اس پر کور ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ بھی کروا دوں گا اس کو تمہیں تینشن میں مطلب خیر یہاں پر جانا بھو بھی بہت لگ رہی تھی لیکن دیر ٹیٹ کا کام کروانے کے بعد اور جہنا اللہ کا شکر میرا کام نہیں بڑا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم بہت انٹرنل ہو گئے تو پھر ہم آپ کا جائے وہ روٹ کنال کریں گے میں نے کہا نہیں اور مجھے اللہ تھا کرے ایسا ہو تو خیر یہاں پر بس اتنی ہی میری فیلنگ ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر کہ میں کھا پی سکتی تھی اور یہاں پر جہنا یہ چکن تکہ لے آئے تھے جو کہ میری ہر بیماری کا حال اور علاج ہوتا ہے یہ چکن تکہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی چکن تکہ ہے تو میں کہتا ہوں آپ میرا مزاق مجھوڑا ہے لینے کے لیے کہ دینا تو لک جلی سے لے کے دیں ورنہ تو رہنے لیں تو لے 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 پھر اس کے بعد کہتا ہے نہیں گھر کا کھانا کھا لینا اکثر و بیشتر جہنا وہ میں چکن تکہ لینے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہوں خیر یہاں پر جہنا یہاں پر میں نے آن کے چائے بنا لی تھی چکن تکہ کے ساتھ روٹی کھالی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے جہنا وہ شاپنگ کیا کی میں نے جہنا وہ زیادہ کچھ تو لینا نہیں تھا تو بطلب بحث ایسی چلتے چلتے دکان پر جہنا ان کو شاپ پر جو ہم گئے تھے گلف اگرہ ایک دم سے جہنا ان کو نظر آیا یہ والا سوٹ نا تو یہ کہنے لگے کہ نا تم جو ہے وہ اچھا سا کوئی سوٹ لے لو اپنے لئے میں نے کہا نہیں نا کیا چلتے چلتے آپ مجھے کچھ اچھا سا دیوار ہیں سو شیٹ جو ہے نا وہ مجھے آپ لوگ کومن میں بتائی گا کہ شیٹ کس کی پسند کی ہے سوٹ کس کی پسند کی ہے بس سے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں کہ اکثر اور بیشتر مجھے یہ والی شیٹ پہننے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی پہنی یا نہیں پہنی سو مجھے بس یہ ہو رہا ہے کہ میں جلی سے پہنوں تو انشاءاللہ تعالی میں پہنوں گی تب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ولاغ اور بس ہم لوگوں نے دونوں چیزیں لے لی تھی ایک ان کی پسند کا ایک میری پسند کا سو یہاں پر جو ہے نا یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد جو ہے نا بچے یہ نوٹیلہ کا یہ لے کر آئے تھے تو یہ میں نے جو ہے وہ ریلز کے اندر ڈالنا تھا تو یہاں پر جو ہے یہ بہت ہی ان کو یمی لگتا ہے مزے کا لگتا ہے ارحان کو اور ارشمان کو تو اس کے اندر نوٹیلہ ہوتی ہو اور بس کو جنہاں اتنا چھوٹے سائز کا کر دی ہے اتنا چھوٹے سائز کا کر دی ہے تو بس بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتی ہوں اور یہاں پر آجاتی ہے یوٹیوب کی انکم کی بات تو یوٹیوب کی میری انکم ابھی تک کوئی بھی نہیں بنی ہے تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کو ساتھ ساتھ اس چیز کے بارے میں بھی بتا دوں کہ یوٹیوب کی ابھی میری کوئی انکم اتنی نہیں بنی ہے بہت مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے یوٹیوب پہ کام کرنا تو بس یہ جہاں پر یوٹیوب کی بھی تو آپ کو بہنہ دکھا نہیں رہی انکم لیکن یہ بس ایسی آپ کو جو ہے وہ میں اپنے انکم دکھا رہی اپنے پیسے دکھا رہی بس ایسی آئے ہوئے تھے تو پھر میں جو شگر لگا رہی تھی بچوں کے ساتھ بچوں کو جو ہے نا وہ میں دکھا رہی تھی کہ بچوں دیکھو یہ بیسے آئے ہوئے تو یہ لوگ کو نقلی بھی لگ رہے تھے تو خیئے یہاں پر زہان جائے نا وہ بہت زیادہ پیسے کھیل لیتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا ولوگ آج کا پسند آیا ہوگا انجوائی کیا ہوگا اللہ حافظ